اور پھر یہ کہ انسان بالک ہو گیا آپ وہ زمانہ نہیں کہ بچے کو کہہ رہے ہیں یہ کام کر دو ہر شخص کیوں پوچھتا ہے یہ حکمہ ہے کہ قرآن نے اللہ کے حصول اللہ علیہ السلام جو فرصوہ اکرام کا بیان کیا اس پر بھی مسکل کتاب میں جو خاطرہ کو بھی پڑھنی چاہیئے بچوں کو بھی پڑھنی چاہیئے اور دو تین تو لکھنے والے ایسے ہوئے ہیں کہ ان کی کتاب میں اگر آپ نے نہ پڑھنی تو حکمت نہیں سمجھائی آپ ظاہری دور پر ہاتھ بانجھ لیں گے یہاں رفع جائیں مگر کیوں اس کا جواب نہیں آپ کے پاس ہو یہ امام غزالی کے ہی آرومدین آپ ضرور پڑھیں ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے میں نصر ہی کیا اس میں حدیث اگر ضعیث ہیں یہ ان کا فان نہیں تھا اس کی نہیں بات مگر جو نکتیں پہ ہم کی ہیں دین کے فلسلے کے بہت سال اور شیخ عز الدین رب السلام ہے اور ہمارے دور میں شاہ علی اللہ رحمت اللہ کی کتاب حجت اللہ بارگفت اس قابلہ کیونے ساتھ دیا ایک ایک استاذ اور بکیہ اس کو پڑھے برخصوص اس کا دوسرا حصہ جہاں شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے حدیث کا فلسلہ دہن سنبھایا عقائد سے لے کر پوری شریعت حضنی پڑھتا ہے تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ریشنلزم کا دور شروع ہو رہا تھا انگریز آرہے تھے لوگوں میں یہ وباہام ہو جانی تھی ہم میں اللہ رسول کے کہنے پر نہیں مانتے ہمیں بتاؤ یہ کیوں ہیں تو شاہ صاحب صلی اللہ نے ایسی کتاب لکھوا دی جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ دین یہ کہتا ہے اور تھا تھا یہ بتایا کہ دین یہ کیوں کہتا ہے جس میں کیا مناسے ہیں اور اس کو چھوڑنے سے کیا مذہرات اور نقصانات ہوں گے واقعی وہ کتاب اسم با مسلمہ حجت اللہ ربارگا اللہ نے ایسی لکھوا دی کہ اب کوئی شخص محلہ نہیں کرتا ہے دہری آؤ یا مسلم جو پڑھے گا وہ اٹھر نہیں کرے تلاک باز ورنہ مانیں گا کہ اس سے زیادہ حکمت برا دین کوئی نہیں ہو سکتا تو آیات دلائل ہیں یہ ہر شخص کو پہنچنے چاہیے آپ زور زوری اگر بچوں کو مرادت ہے یہ کہ دیر یہاں مل گیا نا اس نے آسی دلیلیں پیش کرنی ہیں ایمان حلقہ نا اللہ کے ہونے کے بارے میں آخرت کے بارے میں رسول علیہ السلام کے سکتہ رسول ہونے کے بارے میں دلائل ہونے تک لاجک منطق اتنے مضبوط رقعی دلائل کے ہاتھ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں آہ میرے ساتھ گفتو کرو کوئی محلائے میرے ایمان کو اور یہ یقین وہ دورت ہے یقین پیدا کرے ایسا حاصل یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درد ویشتی جس کے سامنے جھتی ہے تو پھولی وہ بڑی یا نشینلی ہوگا بادشاہ اس کے سامنے آ کر اس کا احترام کریں یہ ایسی چیز ہے یقین یقین پیدا محکم کہ حیر نہیں سکتا کہ واقعی اللہ بیسی دیکھتے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے نظر تو نہیں آتا مگر دلائل میں آتے ہی ہوگا کوئی حیرہ ہی سکتا آخرت پر یقین تو دلائل ہونے چاہیے جو حقام شریعہ ہے اس پر اور اس میں بھی آپ اللہ کے لیے جیسے حقین صاحب کا نشن تھا اللہ ان پر عمل کرے وہ یہی چاہتے سے لوگ کہتے ہیں جو نے ایر حضیز کہلاؤ حنفی کرو فقہہ کا پڑو محدثین کا پڑو اور عمل وہ کرو جو شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حصیحہ میں ہے انہوں نے کہا فقہہ نے حدیث کو نظر انداز کر دیا فقیوں نے جیسے امام ابن حضم ہے وہ جہاد کے منکر ہو گئے حالانکہ دین کیسے آگے چاہتا ہے روزانہ نیرہ مسائل پیزل کہاں ہیں انہوں نے حدیثیں لکھے اصول ہے تراشت کرنا پڑے خواہی جہاد میں نماز ہوتی ہے یا نہیں یا اس طرح یہ خون دینا جہاد ہے یہ نہیں یہ لکھا تو نہیں ملے اب دنائل صحیح یہ مستمد کریں گے کہ جہاد پانتا ہے تو اس لیے یہ شاہ صاحب کا کہنا فقہہ محدثین کے گروہ میں شامل ہو جو فقہ بھی پڑے ہوئے ہو حضیث پر بھی بور رکھتے ہیں ان کیا جو مسئلک ہوگا وہ موت دل اور مصادن ہوگا اور ساتھ جو حکمت ہے اللہ کے لیے اس لیے آپ پہل کر یہ میں موقع دوں گا انشاءاللہ کبھی آپ کھلے جل سے سوال کریں یہ تصوف کو برا نہ جانے ہر شخص نے زبان پر چلا لیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حالانکہ یہ نہیں کیسے سے مغیرہ بھی یہ جراؤت جال گی حاضر کہ صوفیہ افقار صوفیہ اور ان کی باتوں کو بگاڑ کر لوگوں کو مصنفر کر لیا وہ بلکہ بے دین نہیں چی کتابوں سننوں سے باہر نہیں چی اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمت اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی انگام سے سرماعت میں ریاض المتعدل کی کہ میں نے جب فضوحات اور فضوحات خود پری یہ ابن عربی کی کتاب میں جب بہت بڑے نام ہیں کہ ان میں کفر رہا کہتے ہیں میں نے جب خود پری تو پسا چرا کہ ان میں ایک بات کی اخلاف اشرا نہیں ہے صرف ان کی کچھ اسطلائے ہیں جو اسطلائے نہیں سمجھے گا آپ ٹھئر بازوں کے بعد بیٹھیں ان کی بات ہی نہیں سمجھے گی ان کی اپنی بولی ہو صوفیہ کی بولی سمجھ لیں پھر پڑھیں گے جو قرآن میں پڑھ رہا ہے جو حدیث میں پڑھ رہی ہی ہو مگر وہاں اخلاص ملے گا وہ صرف ظاہری جو ہے نا عبادت کہ چھلکہ اور صبح سے شام تک آدمی کھانا نہ کھا ہے بیوی کے بعد روضہ ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری روضہ یہ سکہ کے روضہ ہے مگر اصل کا جو ہے مطروب روضہ وہ تو ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے برائی نہیں چھوڑی بڑی باتیں نہیں چھوڑی اللہ کو کیا صرف ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑی یہ عبادت میں روح پیدا جو کرتے ہیں اس کو ترببنا کہا ہے احسان کہا ہے جو مرضی کہاں مگر یہ دین کے تین شعبہ ہیں جو آسادسہ کو بھی سامنے رکھ رہے تھے جو نبی کا کامسہ جناب سے آیات آئیتیں نہیں حضور پتے تھے درائیل پڑھ کر سناتے تھے اور کتاب کی تاریم کہا دیتے تھے شریعہ سکھاتے تھے اور پھر حکمت کی تاریم دیتے تھے جو اس عمل میں جو روح ہے اس کا جو خلصہ ہے اس کو بیان کرتے تھے جب اس کو آدمی سامنے لیتا پھر یہی حج روضہ نماز یا آسمان کی برندیوں کو چھوٹے ہیں آدمی کو وہ لذت اور کیف نصیب ہوتی ہے جو باتوں میں نہیں سے بیانی ہو سکتی جس پر یہ حال وارد ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ صوفیہ کا بھی بہت بڑا حسان ہے باقی ہاری دنیا جانتی ہے نہ فقہ نہ مادسین نہ صوفیہ کوئی معصوم نہیں ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے حفاظ کی باقی کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں مہرز کے لیے مطالعہ ضروری ہیں اور یہ گمران